گزشتہ روز اکھران کن واقعہ پیش آیا جب فیصلہ باد میں مسلم لگنون کے رہنماء تلال چودری زخمی حالت میں لاہور پہنچے اتدائی طور پر خبریں یہ سامنے آئیں ہیں کہ تلال چودری ایک روڈ ایکسی رینڈ میں زخمی ہوئے ہیں اور انہیں فیصلہ باد سے لاہور کے نیچنل اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کو داخل کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر پہلے پہلے تو یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئیں کہ تلال چودری زخمی روڈ ایکسی رینڈ میں نہیں بلکہ خاتون کے چکر میں ہوئے ہیں تام اس واقعے کی اطلاعات اس وقت سامنے آنا شروع ہوئیں جب یہ خبر قومی میڈیا کی زینت بنی لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ تلال چودری کا تعلق کچھ عرصہ قبل نون لیگ کے رہنمار رجب لوچ جو کہ کینسل کی وجہ سے وفات پا گئے تھے کہ اہلیہ آئیشہ رجب لوچ کے ساتھ تھا وہ اکثر ان کے ساتھ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے لیکن یہ تعلق اس وقت خراب ہوا جب آئیشہ رجب نے اچانک فیصلہ تبدیل کیا اور تلال چودری تنہا رہ گئے وہ آئیشہ رجب کو بلیک میل کرنے اور منانے کی ناکام کوشش کرتے رہے مزشتہ روڈ جب وہ ایک مرتبہ پھر آئیشہ رجب کے دیرے کی جانب گئے تو ان کے بھائیوں اور دیرے پر موجود بسم اللہ افلاب نے تلال چودری کو پکڑ لیا اور ان کی خود درگر بنائی اسپتال کے ذرائع کے مطابق تلال چودری کا بازو دو جگہ سے فریکچر ہوا جبکہ ان کے بائیں بازو کی ترجری کی گئی تلال چودری کی ترجری لاہور کے نیچی اسپتال میں کی گئی اس حوالے سے ایشہ رجب لوچ کا کہنا ہے کہ ہمارا جگڑے سے کوئی تعلق نہیں ایشہ رجب کا مزید کہنا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ تلال چودری جگڑے یا حادثے میں رکھنی ہوئے ہیں اس حوالے سے وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائی سیاسی بلاغ ڈاکٹر شہباز کو نے کہا ہے کہ لاہور پولیس کو تلال چودری کو سیکیورٹی دینی چاہیے جبکہ پنجاب کی وزیر سیر ڈاکٹر یاسمن راشد سے درخواست ہے کہ تلال چودری کے علاج معالجے کا خصوصی خیال کریں ہفتہ کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری پر لیکی رکن قومی اسمبلی کی جانب سے تشدد کے واقعہ کی سی سی پیو لاہور کو ذاتی تلچسپی لے کر واقعے کی ایف آئی آر درد کروانی چاہیے اور جو قصوروان ہے اسے قانون کے پیس سزا دینی چاہیے واضح رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری جگڑے میں زخمی ہو گئے تھے تلال چودری جگڑے میں زخمی ہو گئے جس کے بعد انہیں لاہور کے نیجی اسپتال میں داخل کر دیا گیا اسپتال ذرائع کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تلال چودری کے سر اور کمر پر شدید چوٹے آئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جگڑے میں تلال چودری کی مختلف ہڈیاں بھی پریکچر ہوئی ہیں تلال چودری کو نیجی اسپتال کے ایجیکٹیو روم میں رکھا گیا تلال چودری کا اسپتال میں علاج جاری ہے تلال چودری کو نیجی اسپتال میں رکھا گیا